میں نے یہ پیغام سندرداز تک پہنچایا سندرداز نے سارے حالات بڑے غار سے سنے پھر اس نے فیصلہ سنایا کہ دھرمداز سے سانکرہ کی سگائی کو منقطع کر دیا جائے اور جب اور جس وقت بھی سانکرہ چاہے اسے خریم بن عمر کے ساتھ بیعہ دیا جائے اسی بنا پر میں نے آپ کو کہا تھا کہ دھرمداز کو اس کے کمرے کی طرف بھیج دیجے میں یہ بات دھرمداز کے سامنے نہیں کہنا چاہتا تھا وہ کسی برے رد عمل کا اظہار بھی کر سکتا تھا بیرومل جب خاموش ہوا تو دو مسلح جبان جو اس کے ساتھ تھے ان میں سے ایک بول پڑا اپنے اس فیصلے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے سندرداز نے ہمیں بیرومل کے ساتھ روانہ کیا ہے سندرداز نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر فیصلے کو دھرمداز خاموشی سے قبول کر لے تب بھی اور اگر وہ شور اور واویلہ کرے تب بھی اسے پکڑ کر نیرون میں سندرداز کے پاس پہنچا دیا جائے اور اگر وہ حد سے بڑھنے کی کوشش کرے تو پھر اس کے خلاف مناسب کارروائی بھی کی جا سکتی ہے کیا آپ لوگ بتا سکیں گے کہ خریم بن عمر جسے سانکرہ کی زندگی کا ساتھی بنایا جا رہا ہے وہ اس وقت کہاں ہے بنانا بن ہنزلہ یا ابن حارون نمری میں سے کوئی جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ بیرومل پہلے ہی بول پڑا میرے ساتھیوں میں راستے میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ خریم بن عمر ان علاقوں میں مسلمانوں کی عسکری قوت کا سالہ ریالہ ہے اس وقت اگر وہ یہاں نہیں ہے تو ضرور کسی مہم پر گیا ہوگا بیرومل یہیں تک کہنے پایا تھا کہ بنانا بن ہنزلہ بول پڑا اور خریم بن عمر کی درپیش مہم کے متعلق اس نے تفصیل بتا دی بیرومل کے ساتھ آنے والوں میں سے جو پہلے بولا تھا وہی دوبارہ بول پڑا ابن حارون نمری آپ ان علاقوں میں مسلمانوں کے والی ہیں بیرومل نے یہاں کے حالات کی ساری تفصیل سندرداس سے کہی تھی سندرداس نے اپنی بیٹی سانکرہ سے متعلق ایک خط بھی ہمارے حوالے کیا ہے وہ خط آپ کے نام ہے اس کے ساتھ ہی اپنے لباس کی اندر سے تیہ کیا ہوا ایک خاغذ نکال کر اس نے ابن حارون نمری کی طرف بڑھا دیا اس موقع پر قریب ہی جلتی ہوئی مشل بنانا بن ہنزلہ نے اٹھائی اور ابن حارون کے قریب کر دی ابن حارون نے خط کو کھولا تھوڑی دیر اسے الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا پھر بیرومل کو تھماتے ہوئے کہا کہ تم ہی اسے پڑھ کر مجھے سناو اس پر بیرومل نے نیرون کے راجہ سندرداس کا وہ خط پڑھ کر سنا دیا تھا جس میں لکھا تھا مکران میں مسلمانوں کے امیر میں آپ کی سلامتی آپ کی بھلائی کا خیرخہ ہوں میں آپ سب کا ممنون اور شکر گزار ہوں کہ میری بیٹی اور میری بیوی کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے اور جس طرح بیرومل نے مجھے بتایا ہے اس کے مطابق وہ وہاں امن اور خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی بسر کر رہی ہیں یہ میرے لیے بڑی اہمیت کا معاملہ ہے مسلمانوں کے امیر میں صداقتوں کا احترام کرنے والا انسان ہو اپنی بیٹی کے لیے ہلاکتوں کا نشان اور اس کے لیے ماحول کا زہر نہیں بننا چاہتا مجھے بتایا گیا ہے کہ میری بیٹی مکران میں مسلمانوں کے سالارعالہ خریم بن عمر کو پسند کرتی ہے اسے اپنی زندگی اپنے جیون کا ساتھی بنانا چاہتی ہے میرے لیے خوشی اور اتمنان کا باعث ہے کہ میری بیٹی کسی کو پسند کرتی ہے دھرمداز سے اس نے کبھی نہ گفتگو کی نہ اپنی بات کا اظہار کیا نہ پسند کا اظہار کیا بس ماحول کے کڑے پن کو دیکھتے ہوئے ہم نے دھرمداز کے ساتھ اس کے پھیرے تیہ کر لیے اس نے بخوشی خبول کر لیا پر دھرمداز کے ساتھ اس کے پھیرے نہیں ہوئے اور ایک دن پہلے ہی وہ اغواہ ہو کر آپ کے پاس پہنچ گئی اس میں بھی بھگوان کی مرضی تھی میری بیٹی اگر خریم بن عمر کو اپنے جیون کا ساتھی بنانا چاہتی ہے اور اس سے محبت کرتی ہے یہ کوئی نئی اور انوکی بات نہیں میں اپنی بیٹی کی محبت کے آڑے نہیں آؤں گا نہ ہی یہ کہوں گا کہ اسے زبردستی دھرمداز سے بیادیا جائے اس لیے کہ میں ایسا کروں تو میری بیٹی دھرمداز ہی نہیں مجھ سے بھی نفرت کرنے لگے گی اور نفرت اس افرید کی طرح ہے جسے دیکھتے ہی ذہن منجمد ہو جائے میری بیٹی کا خریم بن عمر سے محبت کرنا میرے لیے ایک حسین اور دلکش حقیقت ہے میں اس حقیقت کو قبول کرتا ہوں میری بیٹی نے اپنے لیے اپنے جیون کا جو پریتم چنا ہے اسے بھی میں دل سے قبول کرتا ہوں اپنی بیٹی کے جذبات کی نفی کرتے ہوئے میں اس کی محبت کو علم بھری داستان نہیں بنانا چاہتا اس لیے کہ میری یہ بیٹی میرے لیے فہم و ادراک کی شبنم اور مسکراتی ہوئی نئی سہر ہے اے مسلمانوں کے امیر میں جانتا ہوں کہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ میں آپ کے پاس نہیں آسکتا اگر ممکن ہوا تو کچھ انتظار کیا جائے ہو سکتا ہے حالات ایسی کروٹ لیں کہ میں اپنی بیٹی کو نیرون میں بلا کر پورے شاہی لوازمات کے ساتھ اس کی شادی خریم بن عمر کے ساتھ کروں میاں بیوی کے بندن میں فوراں باندھ دینا چاہیے تو آپ ایسا کر گزریں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا میں نے جو اپنی خوشیوں کا احتمام کرنا ہے وہ بعد میں کوئی مناسب موقع دیکھ کر کر لوں گا مجھے امید ہے کہ اگر خریم بن عمر اور سانکرہ کو میاں بیوی کے بندن میں باندھا جائے تو دھرمداز کو اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا میں جو مسلح جوان بجھوارا ہوں وہ دھرمداز کو سمجھا دیں گے اگر وہ نہ سمجھا اس نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا یا کسی قسم کے ناشائستہ فیل کا مرتقب ہوا تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ میں نے مسلح جوانوں کو پوری طرح سمجھا دیا ہے سارے معاملے سے یہ اچھی طرح نمٹ لیں گے میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں میری دلی خواہش ہے کہ بھگوان کرے آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ میری بیوی اور بیٹی مکران میں خوش اور آسودہ رہیں اس کے نیچے سندرداز کا نام لکھا ہوا تھا اور اس کی مہر ثبت تھی سندرداز کا خط سن کر ابن حارون نمری مطمئن اور آسودہ سا ہو گیا تھا بنانا بن ہنزلہ کی بھی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ تھی پھر بنانا بن ہنزلہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور بیرومل کو مخاطب کر کے کہنے لگا بیرومل آنے والے دونوں معزز مہمانوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ رات کافی ہو چکی ہے اب تم جا کر آرام کرو میں بھی اپنے کمرے کی طرف جاتا ہوں اس پر بنانا بن ہنزلہ وہاں سے اٹھ گیا بیرومل اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر حویلی کے اس حصے کی طرف چلا گیا جس میں اس کا قیام تھا اگلے روز سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے بنانا بن ہنزلہ اور ابن حارون نمری نماز کے بعد گھڑ دوڑ کے لیے نکلنے والے تھے کہ تقریباً بھاگتی ہوئی گودیری حویلی میں داخل ہوئی اور بنانا بن ہنزلہ کو مخاطب کرتے ہوئے زور زور سے چلانے لگی بھگوان کے لیے سانکرہ کو بچائیے ورنہ دھرم داس اسے اور اس کی ماں کو مار دے گا گودیری کی اس پکار پر بنانا بن ہنزلہ اور ابن حارون متجسس اور دنگ رہ گئے تھے گودیری کی اس آہو پکار کو بیرومل اور ہرچند رائے نے بھی سن لیا تھا وہ بھی بھاگتے ہوئے باہر آ گئے بیرومل کے ساتھ سندرداس کے جو مسلح جوان آئے تھے وہ بھی باہر نکل آئے تھے اس موقع پر گودیری پھر بول پڑی دیر نہ کیجئے جلدی کیجئے دھرم داس نے سانکرہ کی ماں کو بری طرح مارا پیٹا ہے اب وہ سانکرہ کو بالوں سے پکڑ کر حویلی کے سہن میں گسیٹتا ہوا لارہا ہے وہ اسے کہیں لے جانا چاہتا ہے گودیری کے یہ الفاظ سننا تھے کہ بنانا بن ہنزلہ اور سندرداس کے دونوں مسلح جوان سب سے پہلے دوسری حویلی کی طرف بھاگے ان کے پیچھے پیچھے بی رومل ہرچند رائے اور ابن حارون بھی جا رہے تھے بنانا بن ہنزلہ جس وقت دوسری حویلی کے دروازے پر گیا تو اس نے دیکھا دھرم داس بالوں سے پکڑ کر سانکرہ کو باہر لارہا تھا اور بڑے زور سے چلاتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا اگر تو میری نہیں بن سکی تو کسی کی بھی نہ بن سکے گی میں پہلے خود تجھے بے آبرو کروں گا اور پھر خود تجھے مومل کے حوالے کر کے آؤں گا تاکہ تُو ساری عمر غم کی آگ کی طرح زندگی بسر کرتی رہے اب میں تجھے چین نہیں لینے دوں گا سانکرہ کے ساتھ دھرم داس کا یہ رویہ بنانا بن ہنزلہ کے لیے یقینا ناقابل برداشت تھا وہ کسی رد عمل کا اظہار کرنا ہی چاہتا تھا کہ سندر داس کے دونوں مسلح جوان بھاگتے ہوئے آگے بڑھے ایک نے زوردار تماچہ دھرم داس کے موں پر مارا دھرم داس ایک طرف گر گیا پھر اس جوان نے دھرم داس کو مخاطب کیا کتے کی اولاد تیری یہ مجال کہ تُو ہماری چھوٹی مالکن کو یوں بالوں سے پکڑ کر گسیٹے تجھے تو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے سندر داس کا دوسرا آدمی آگے بڑھا اور اس نے بڑی بری طرح زمین پر گرے ہوئے دھرم داس کو اپنے پاؤں کی ٹھوکروں پر رکھ لیا یہ دونوں انتہائی غزبناکی کا اظہار کرتے ہوئے دھرم داس پر ضربیں لگا رہے تھے اس دوران سانکرہ بیچاری اٹھ کھڑی ہوئی بھاگ کر وہ بنانا بن ہنزلہ کے پہلو میں آن کھڑی ہوئی اور بڑی بیچارگی اور بڑی بیبسی میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی بنانا میرے بھائی مجھے اس دھرم داس کے شر سے اس کے جبر سے بچاؤ یہ مجھے بے آبرو کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں کہہ رہا تھا کہ تجھے مومل کے پاس چھوڑ کے آؤں گا بنانا بن ہنزلہ تڑپ کر آگے بڑھا سانکرہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا میری بہن ابھی تیری محافظ زندہ ہے اس دھرم داس کی کیا مجال کہ تمہیں یہاں سے اٹھا کر بے آبرو کرے اور مومل کے پاس لے جائے سندر داس کے آدمیوں نے جب سانکرہ کی یہ آہو پکار سنی تو انہوں نے دھرم داس کو اٹھایا اور زوردار انداز میں اس کے موپر تماشے مارنے لگے اتنی دیر تک حویلی کے اندرونی حصے سے ساول بھی بھاگتی ہوئی آئی اور بنانا بن ہنزلہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی خدا کے لیے سانکرہ کی ماں کو دیکھئے وہ بے حص ہو چکی ہے اس دھرم داس نے اسے بڑا مارا ہے اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ بری طرح دیوار سے ٹکرائی اس کا سر پھٹ چکا ہے بے ہوش پڑی ہے اسے دیکھئے بنانا بن ہنزلہ گودیری اور سانکرہ بھاگتے ہوئے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف گئے ابن حارون اپنی جگہ کھڑا رہا اور سندر داس کے دونوں جوانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا تم دونوں اس دھرم داس کو پکڑ کے رکھو اس نے انتہائی گھٹیا اور گری ہوئی حرکت کی ہے یہ واقعی سزا کے قابل ہے تھوڑی دیر بعد ہویلی کے اندرونی حصے سے سانکرہ گودیری اور ساول کی پکار کی آواز سنائی تھی وہ بری طرح رو رہی تھی پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے بنانا بن ہنزلہ اپنی تلوار بینیام کرتا ہوا ہویلی کے اندرونی حصے سے نمودار ہوا دروازے کی طرف آیا اور سندر داس کے دونوں آدمیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا اس دھرم داس نے سانکرہ کی ماں کو اس قدر مرا ہے کہ وہ مر چکی ہے اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے یہ قاتل ہے اس انکشاف پر ابن حارون کا چہرہ غصے اور غزبناکی میں تامبہ ہو کر رہ گیا سندر داس کے دونوں آدمیوں کی حالت ناقابل بیان تھی دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے ایک جھٹکے سے اپنی تلواریں بینیام کر لی پھر ان میں سے ایک نے بنانا بن ہنزلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا مہاراج آپ کو کسی رد عمل کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس دھرم داس کے متعلق ہمارے مالک سندر داس نے بڑے واضح احکامات دیئے تھے اب اس کا خاتمہ ضروری ہو گیا ہے پھر ایک ساتھ دونوں نے اپنی تلواریں برسائیں دھرم داس کا انہوں نے خاتمہ کر کے رکھ دیا شام تک سانکرہ کی ماں روجن کا کریہ کرم کر دیا گیا جبکہ دھرم داس کی لاش کو کوووں اور گدوں کی خوراک بننے کے لیے باہر پھینک دیا گیا ایک روز مغرب کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے خریم بن عمر اپنے لشکر کے ساتھ مستقر میں داخل ہوا ابن حارون نمری بنانا بن ہنزلہ کو بھی اس کی آمد کی خبر ہو گئی تھی لہٰذا وہ بھی لشکرگاہ کی طرف روانہ ہوئے اس وقت تک مکران اور اس کے نواح میں مغرب کی آزانیں ہو رہی تھی خریم بن عمر کے ساتھ ہی انہوں نے مغرب کی نماز مستقر میں ادا کی نماز کے بعد خریم بن عمر کو لے کر ابن حارون اور بنانا بن ہنزلہ ایک طرف کھڑے ہو گئے پھر ابن حارون نے خریم بن عمر کو مخاطب کیا خریم میرے بیٹے تمہارے بعد ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے تمہیں آتے ہی اس کی تفصیل بتانا ضروری ہے دھرمداز کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے سانکرہ کی ماں مر چکی ہے یہ خبر سن کر خریم بن عمر چونک اٹھا تھا کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی ابن حارون نمری بول پڑا اور تفصیل کے ساتھ اس نے بتا دیا کہ کیسے بیرو مل سندرداز کے آدمیوں کے ساتھ لہٹا اور سندرداز کا خط پیش کیا خط کا مطن بھی اس پر ظاہر کر دیا گیا پھر اگلے روز دھرمداز کا روجن کو مارنا اس کا فات ہو جانا اور سانکرہ کے ساتھ زیادتی کرنا پھر سندرداز کے آدمیوں کے ہاتھوں اس کے مارے جانے کے سارے واقعات تفصیل سے کہہ دئیے یہ سارے واقعات سن کر دکھ اور غم میں خریم بن عمر کی گردن جھگ گئی تھی کچھ دیر وہ سوچتا رہا پھر وہ حارون بن نمری کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا لشکرگاہ میں کھانا تیار ہو رہا ہے کھانا کھا کر چلتے ہیں میں سانکرہ سے ملوں گا اس کی ماں کے مرنے کا اس سے اظہار افسوس کروں گا اس پر بنانا بن ہنزلہ فوراں بول پڑا نہیں خریم بن عمر ابھی چلتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم لوگ پہلے جو کھانا کھاتے تھے وہ لشکرگاہی سے جاتا تھا لیکن اب سانکرہ گدیری اور ساول نے ہمیں ایسا کرنے سے منع کر دیا ہے وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نے لشکرگاہی سے کھانا کھانا ہے تو ہم تینوں کا وہاں رہنے کا کیا فائدہ میں اور ابن حارون نمری نے بھی ان کی بات کو تسلیم کر لیا ہے اب وہ تینوں ہمارے کھانے کا احتمام کرتی ہیں کھانے کی تمام اشیاء انہیں بہم پہنچائی جاتی ہیں لہٰذا چلو چلیں کھانا سب مل کر وہیں کھائیں گے پہلے سانکرہ سے ملوا کر تمہاری طرف سے تسلی اور تشفی کی اسے بڑی ضرورت ہے بنانا بن ہنزلہ تھوڑی دیر کے لیے رکا پھر کہتا چلا گیا ابن عمر میرے بھائی سندرداس نے جو ابن حارون نمری کے نام خط لکھا تھا جس میں سانکرہ کا دھرمداز سے ناتا توڑنے اور تم سے تعلق جوڑنے کا مشورہ دیا تھا وہ خط بھی میں نے سانکرہ کو دے دیا ہے اس کے پاس وہ خط ہے چلو چلتے ہیں پہلے تم سانکرہ کی حویلی میں جا کر اس سے ملو اس کے بعد اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے خریم بن عمر نے بنانا بن ہنزلہ کی تجویز کو پسند کیا پھر تینوں لشکرگاہ سے حویلی کی طرف روانہ ہوئے تھوڑی دیر بعد خریم بن عمر نے اس حویلی کے دروازے پر دستک دی جس میں سانکرہ گودیری اور ساول کی رہائش تھی تھوڑی دیر بعد جب دروازہ کھلا دروازہ کھولنے والی گودیری تھی گودیری کی طرف دیکھتے ہوئے خریم بن عمر بول پڑا گودیری میری بہن کیا میں اندر آ سکتا ہوں گودیری نے دروازہ کھول دیا ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی پھر خریم بن عمر کو مخاطب کر کے کہنے لگی ابن عمر میرے بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ اندر آنے کے لیے مجھ سے ایسے اجازت مانگ رہے ہیں جیسے آپ اجنبی ہیں پہلے آپ کا یہاں آنا نہیں ہوا آپ بغیر اجازت بلا جھجہ کی سویلی میں داخل ہو سکتے ہیں خریم بن عمر اندر داخل ہوا گودیری نے دروازہ بند کر دیا خریم بن عمر نے پھر گودیری کو مخاطب کیا گودیری میری بہن سانکرا اس وقت کہاں ہے گودیری نے سامنے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنا شروع کیا خریم بھائی آپ کے آنے کی اطلاع ہو چکی ہے جس وقت بنانا بن ہنزلہ اور ابن حارون نمری لشکرگاہ کی طرف گئے تھے تو ہمیں بتا کر گئے تھے کہ آپ اپنے لشکر کے ساتھ لوٹ آئے ہیں میں ساول اور سانکرا بڑی بیچینی سے آپ ہی کیامد کا انتظار کر رہی تھی سانکرا اس وقت دیوان خانے میں ہے یوں جانو وہ اس وقت آپ کے انتظار میں ہی دیوان خانے میں بیٹھی ہے اسے امید تھی کہ لشکرگاہ سے ادھر آتے ہی آپ اس سے ملنے ضرور آئیں گے لہٰذا وہ دیوان خانے میں آپ کی منتظر ہیں چائیں وہاں اس سے ملنے خریم بن عمر آہستہ آہستہ دیوان خانے کی طرف بڑھا راستے میں ساول دیوان خانے سے نکلتی ہوئی دکھائی دی خریم بن عمر نے اسے مخاطب کر کے پوچھا ساول تو کیسی ہے ساول مسکرہ دی اور کہنے لگی میں تو ٹھیک ہوں آپ اندر جائیں سانکرا آپ کا انتظار کر رہی ہے اس پر خریم بن عمر دیوان خانے میں داخل ہوا اندر سانکرا بیٹھی ہوئی تھی خریم بن عمر کو دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی دکھ اور غم میں خریم بن عمر آگے بڑھا سانکرا کے سامنے ایک نشست پر بیٹھ گیا اس کی طرف دیکھتے ہوئے سانکرا بھی بیٹھ گئی پھر خریم بن عمر نے اسے مخاطب کیا سانکرا مجھے تمہاری ماں کے مرنے کا انتہائی دکھ اور افسوس ہے کاش میں یہاں ہوتا تو اس حادثے کو رکنے کی پوری کوشش کرتا یہاں تک کہتے ہوئے خریم بن عمر کو رک جانا پڑا اس لیے کہ سانکرا کی آنکھوں سے آنسو بہن نکلے تھے اس کے بعد اس کی ہچکیاں اور سسکیاں کمرے میں بلند ہونے لگیں خریم بن عمر بیچارہ اپنی جگہ پر بیٹھا بڑی ہمدردی سے اس کی طرف دیکھتا رہا یہاں تک کہ سانکرا کچھ سمبلی پھر خریم بن عمر نے اسے مخاطب کیا مجھے اس بات کا سخت افسوس اور صدمہ ہے کہ تمہارے باپ کے بھیجے ہوئے مسلح جوانوں کے ہاتھوں تمہارا منگیتر مارا جا جگا ہے تمہاری ماں اور تمہارے منگیتر کا یہ حادثہ میری وجہ سے ہوا اور میں انتہا درجہ نادم ہوں کہ میری وجہ سے تمہیں یہ نقصان برداشت کرنا پڑا خریم بن عمر کے ان الفاظ پر سانکرا چونکی اپنی آنسوس نے پہنچ لیے اور خریم بن عمر کی طرف احتجاجی انداز میں دیکھتے ہوئے بول پڑی یہ حادثہ آپ کی وجہ سے کیسے پیش آیا آپ کا اس میں کیا دوشہ اور قصور یہ تو دھرمداز اس حد سے زیادہ بے غیرت ہو گیا تھا اس نے جب دیکھا کہ آپ یہاں نہیں ہیں تو اس نے میرے اور میری ماں کے خلاف حرکت میں آنے کی کوشش کی پہلے میری ماں پر دباؤ ڈالتا رہا کہ سانکرا کو خریم بن عمر سے نہ ملنے دیا جائے میری ماں جب نہ مانی تو اس نے اس بات پر زور ڈالا کہ سانکرا کے ساتھ میرے پھیرے کرا دیا جائیں میری ماں نے اسے صاف بتا دیا کہ سانکرا تمہیں نہیں خریم بن عمر کو پسند کرتی ہے لہٰذا اس کی شادی تمہارے ساتھ نہیں خریم بن عمر کے ساتھ ہوگی اگر تم اس سلسلے کو ناپسند کرتے ہو تو واپس نیرون چلے جاؤ دھرمداز نے صلح صفائی سے کام لینے کی بجائے میری ماں پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا میں اور گدیری نے آگے پڑھ کر چھوڑانا چاہا تو اس نے زوردار انداز میں میری ماں کو دھکا دیا میری ماں بری طرح دیوار سے ٹکرائی میں اپنی ماں کی طرف بھاگنا چاہتی تھی کہ دھرمداز نے مجھے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا سہن میں لے گیا اس دوران گدیری نے بھاگ کر بنانا بن ہنزلہ کو بتا دیا تب سب لوگ آئے جب وہ حویلی میں آئے تو اس وقت مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ رہا تھا لیکن بھلا ہو بنانا بن ہنزلہ بھائی کا اور اس کے ساتھ آنے والے بیرو مل اور میرے باپ کے بھیجے ہوئے دونوں مسلح جوانوں کا کہ انہوں نے میری جان چھوڑائی پھر جب انہیں پتا چلا کہ میری ماں دھرمداز کی وجہ سے مر گئی ہے تو جو دو جوان میرے باپ کی طرف سے آئے تھے انہوں نے دھرمداز کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا اگر آپ اس سارے حادثے کو اپنے ذمہ لیتے ہیں تو میں اس کو تسلیم نہیں کرتی اس میں آپ کا کیا دوش جب میری ماں نے صاف دھرمداز کو بتا دیا تھا کہ سانکرہ تمہیں نہیں خریم بن عمر کو پسند کرتی ہے تو اسے چاہیے تھا کہ راستے سے ہٹ جاتا میرے راستے کی دیوار بننے کی کوشش نہ کرتا میں اسے کئی بار بتا چکی تھی کہ دھرمداز میں تمہارے لیے نہیں خریم بن عمر کے لیے پیدا ہوئی ہوں لہٰذا میرے آڑے آنے کی کوشش نہ کرنا جب میں اس سے یہ الفاظ کہتی تو وہ خاموش رہتا اگر کچھ بولتا تب میں اسے پوری بات سمجھاتی اسے یہاں سے نیرون سے بھیجوا دیتی لیکن لگتا تھا اسے کسی مناسب وقت کا انتظار تھا اس نے جب دیکھا کہ آپ یہاں نہیں ہیں تو یہ ہنگامہ کھڑا کر دیا خریم بن عمر کی گردن جھکی رہی سانکرہ جب خاموش ہوئی تو وہ پھر بول پڑا لیکن سننے والے تو مجھے اس معاملے میں ملوث کریں گے جب بھی کسی کو پتا چلے گا کہ دھرمداز نے اس وجہ سے تمہاری ماں کو مارا اور پھر اس بنا پر قتل ہوا تو لوگ یہی کہیں گے کہ اگر سانکرہ خریم بن عمر کی طرف متوجہ تھی تو خریم بن عمر نے بھی اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہوگی میں تمہیں پہلے بھی سمجھایا کرتا تھا کہ تمہاری منگنی تمہاری سنگائی دھرمداز کے ساتھ ہو چکی ہے لہٰذا مجھ سے ملنا جلنا تمہارا اچھا نہیں لیکن وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا اب جب تمہارے باپ کو خبر ہوگی کہ دھرمداز کے ہاتھوں اس کی بیوی ماری گئی ہے اور اس کے بھیجے ہوئے مسلح جوانوں کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہو گیا ہے تو کیا وہ مجھ سے نفرت نہیں کرنے لگے گا کیا وہ اس حادثے کا ذمہ دار مجھے نہیں ٹھہرائے گا خریم بن عمر کے خاموش ہونے پر سانکرا فوراں بول پڑی کہنے لگی کہ آپ کو کیوں قصور بار ٹھہرائے جائے گا بیرو ملکو جب میں نے اپنے باپ کی طرف بجھوائیا تھا تو میں نے اپنے باپ کو صاف کہلوایا تھا کہ میں دھرمداز کو پسند نہیں کرتی اور نہ ہی اسے اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتی ہوں میں نے باقاعدہ آپ کا نام لے کر بتا دیا تھا کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں آپ کی زندگی کا ساتھی بننا چاہتی ہوں میرے خیال میں میرے اس پیغام کے جواب میں جو خط میرے باپ نے لکھا تھا وہ آپ نے نہیں پڑا اگر آپ اس خط کو پڑھ لیں تو آپ کی ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی میں آپ کو وشواس دلاتی ہوں کہ میرے پتا کبھی بھی آپ کو کو سوربار نہیں ٹھہرائیں گے اس کے ساتھ ہی اپنے لباس کے اندر سے سانکرہ نے اپنے باپ کا خط نکالا اپنی جگہ سے اٹھی اور خریم بن عمر کی گود میں رکھتے ہوئے کہنے لگی آپ اسے پڑھیں اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں دوبارہ سانکرہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی خریم بن عمر خط پڑھنے لگا خط پڑھنے کے بعد خریم بن عمر نے کاغذ تہہ کر لیا تھوڑی دیر تک اس کی گردن جھکی رہی سانکرہ برابر ٹک ٹکی باندے اسے دیکھ رہی تھی پھر سانکرہ نے اسے مخاطب کیا کیا اب بھی آپ اس سلسلے میں خود کو کسوروار تصور کرتے ہیں جو مسلح جوان میرے باپ نے بھیجے تھے وہ واپس چلے گئے ہیں ٹکی ب نہیں